بسم اللہ الرحمن الرحیم and welcome to my youtube channel منور عباسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز میں آج آپ کے لئے ایک نیا ٹاپک لائیں ہوں limit of complex variables آپ کو پتہ ہی ہوگا variables کیا ہوتے ہیں اور complex variables کیا ہوتے ہیں یہ والا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی important ہے کیونکہ کچھ students کو اور even کہ کچھ teachers کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم complex variable کی اگر limit find کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کیسے find کریں گے کیونکہ Taylor series سے ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم صرف variables میں جب limit put کرتے ہیں تو وہ چیز ہمارے لئے بہت easy ہوتی ہے لیکن جب ہم complex پہ آ جاتے ہیں جس میں ہم نے imaginary اور real part کو الگ کرنا ہوتا ہے تو اس چگہ پہ ہم آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ imaginary میں ہم کون سی limit اور کیسے put کریں اور اس کے real part کے ساتھ ہم کیا کریں تو دیکھیں آج میں اس کو بہت ہی easy طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں جیسے دیکھیں اگر میں limit find کرنا چاہتے ہوں ایک complex number کی اور اس کے conjugate کی تو z میرے پاس ایک complex number ہے اور میں نے limit find کرنی ہے z conjugate divided by z کی تو یہ کس کے equal آئے گی اب دیکھیں آپ سب کو پتا ہے as we know that z ہمارے پاس ایک complex number ہے جو کہ equal ہے x plus ayota y اس میں x جو ہے وہ اس کا real part ہے اور ayota y جو ہے وہ اس کا imaginary part ہے تو جب ہم اس کا conjugate لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کس کے equal ہوگا x minus ayota y کے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ conjugate یہی number x اور ayota y ہوں گے لیکن اس میں arithmetic operation جو plus ہے وہ minus ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس complex number x minus y میں دیا ہو جیسے کہ دیکھیں میں ادھر آپ کو بتاتی ہوں اگر ہمارے پاس ایک complex number ہے x minus ayota y تو اس کا conjugate کیا ہو جائے گا ہم لیکھیں کہ z bar is equal to x plus ayota y تو اس سے آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم conjugate کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس کے جو mid میں arithmetic operation ہوتا ہے ہم اس کو change کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے plus سے minus کر دیا اور minus سے plus کر دیا تو میں اس example کو لے کے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتی ہوں اب میرے پاس جو limit ہے اس میں z ہے تو z میں میرے پاس کتنے variables ہیں دو x اور y z approaches to zero کا یہ مطلب ہے کہ x اور y approaches to zero یعنی x کی value zero اور y کی value zero ہم لے کے اس z conjugate اور z میں put کریں تو ہمارے پاس اس کی limit کیا آئے گی اب میں case one کرتی ہوں یعنی اگر میں x کو zero کے equal لے لیتی ہوں تو اس کی limit کیا بنے گی تو میں لکھوں گی limit z approaches to zero its mean limit x y اور میں نے دیکھے viewers x کو zero لیا نا تو میں لکھوں گی zero y is equal to x plus iota y divided by x minus iota y یعنی میں اب x کی جگہ zero put کروں گی z میں بھی اور اس کے conjugeٹ میں بھی تو یہ کس کے equal آ جائے گا zero plus iota y divided by zero minus iota y اب zero plus کریں گے تو میرے پاس value plus iota y اور minus iota y آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ ان دونوں کو cancel کریں تو answer آ جائے گا one اس کا میں equation one کا نام دے دیتی ہوں ٹھیک ہے equation one مطلب کہ جب میں نے limit میں x کی value zero رکھ دی تو میرے پاس answer آ گیا minus one اب میں case two کی بات کرتی ہوں کہ اگر case two میں میں y کو zero equal لے لوں تو میرے پاس limit بن جائے گی limit x y اب x کی value x ہی رہے گی اور y کی value کیا ہو جائے گی zero is equal to x plus iota y اور x minus iota y تو یہ بن جائے گا x plus iota into zero x minus iota into zero پلس 1 آگیا تو مائنس 1 is not equal to 1 اس کا مطلب ہے کہ جب ہم z equal to 0 لیں گے تو کانجوگیٹ اور ریل جو اس کا کانجوگیٹ ہے اور z کمپلیکس نمبر ہے اس کی لیمٹ does not exist mean کہ اس کی لیمٹ exist نہیں کرے گی اس لیمٹ کی اور کمپلیکس نمبر کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ question کر سکتے ہیں آپ مجھے کمیٹ باکس میں اس سے related کوئی بھی issue ہے وہ question کریں میں انشاءاللہ آپ کو reply کروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو apply کریں گے اور اپنے لیمٹ put کرنے والے جتنے بھی question ہیں کمپلیکس نمبر کے وہ اب آپ کر سکیں گے شکریہ